بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے پاک ولیاں دا ذکر خیر سنا گے ساڑھا بیٹھنا زائے اور بیکار نہیں جائے گا ہوچی گفتگو کرنے دا مادی نہیں او دے نال وقتی طور بلے بلے ہو جان دیئے لیکن خطیب نے تقریر کرنے والے نے اپنے مسلک اپنے عقیدے اور اپنے نظریے نووی سامنے رکھنا ہوں دا ہے جواب ہمیشہ مسلک حقہ نو بیان کرنے والے بندے نو ہی دینا پہنے دا ہے اس واسطے میری گفتگو نہیت غور و فکر نال سواب دی نیت نال سارے سجن سنیوں اور اے گفتگو ہی ساڑھی آخرت دی تیاری ہے اے گفتگو دی برکت دے نال سانو قبر اور حشر دے اندر بہتری دا انشاءاللہ سواب بڑھیں گی اے گفتگو مرنے تو پہلے اپنی اپنی تیاری سانو سارے انو خود کرنی چاہیے دیئے ساڑھے ذہن ویچے خیالیں اے خیال میرے ذہن ویچ بھی پایا جند ہے اے جناب دے ذہن ویچ بھی یہ تیار سارے ساتھیاں دے ذہن ویچے خیال ہے کہ جتن میں فوت ہو جاواں گا جتن میں مر جاواں گا میرے مرنے تو بعد میری اولاد میرے واسطے صدقے خیراد دا انتظام کرے گی اور دا سواب میں نو پہنچے گا میری قبر دے اندر روشنی ہوئے گی تیار سارے سجنہ دے ذہن ویچے خیالیں جی دے ویچ میں بھی شامل ہاں کہ میرے مرنے تو بعد میرے پتر اللہ دے رستے دے اندر اللہ دا کار مسجد بنا دے انگے تے میں نو دا سواب پہنچے گا میرے مرنے تو بعد میری اولاد مدرسے دے خدمت کرے گی تے میں نو دا سواب پہنچے گا میرے مرنے تو بعد میری اولاد کسے غریب دی کسے مسکین دی کسے بیوہ عورت دی مدد کرے گی تے میں نو دا سواب پہنچے گا میرے مرنے تو بعد میری اولاد کسے غریب بچی نو جہیز دے وے گی اس جہیز دی برکت دے نال اس غریب بچی دے جہیز دی برکت دے نال اس نیکی دی برکت دے نال اللہ میری قبر اتے اپنی آرحمتان تے برکتان دی بارش نازل کرے گا اے ساڑھے ذہن ویچے کا خیال پایا جاندہ ہے میں جناب دی بار گاوچ پہلی ونڈے کرنا چاہنا اولاد اگر نیک ہوئے اولاد کو لو اچھی توقع رکھنی چاہیے دیئے اور ساڑھا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ساڑھے اولاد ساڑھے مرنے تو بعد نیکی کرے گی او دا ثواب سانو قبر ویچے یقینن ملے گا لیکن سوچڑا لی باتیں ہیں کہ آج میں تو اڑھے سامنے مجود ہوں میرے کل جتنی بھی میری زمین ہے اور میرے نہ آئے او دا میں کلہ تے وید مالکا میرے تھلے جڑی سواری ہے او دا بھی میں مالکا میرے کل اگر کوئی چار آنے مجود نہیں او دا بھی میں کلہ مالکا جدو ہر چیز دا میں کلہ تے وید مالکا کہ میں اپنی زندگی ویچ اللہ دے را دے اندر کدی بھی ایک روپیہ خرچ نہیں کیتا جدو آج میں ہر شہدہ کلہ مالکا میں کدی مسجد دی خدمت نہیں کیتی مدرسے دی خدمت نہیں کیتی کدی کسے بیوانو کوئی چیز لیکے نہیں دیتی کسے یتیم بچی دا جہیز بنان ویچ کردار دا نہیں کیتا سوچڑا لی گلے اللہ سہنو سمجھ دیتی یہ اکل دیتی یہ میری ایس پہلی گل ہوتے ذرا ٹکلاو تے ونڈ کرو کہ جب میں وید مالک ہو کے یار شایدہ کلہ مالک ہو کے میں اپنے واہ واسطے ککھنی پیا کردہ میرے مرن تو بات جدو اجداد میرے پترہ بچ تقسیم ہو جائے گی میرے بیٹے اپنی اولاد پالنگے یا میری قبر دے روشنی دہ انتظام کرنگے اس غلط فہمی وچنا رہے جو بھی کرنہ ہی اپنا آپ کر کے مر ایک گلے کوری میں فیر کہیں نا میرا ضمیر مطمئن نے میں ملازم حسین اندروں چنگی طرح مطمئن کہ میں جلی گفتگو کر رہے ہیں الحمدللہ اچھا فیغام پچھا رہے ہیں تو اڈے کو لو بلے بلے خوانا تو انہوں چوکے اے اسطبو دے نال لانا اے کوئی مشکل تیا اکھا کام نہیں ایک اتری سال ہو گئے میں انہوں آقا دے آشکان دی بار گاوے چازر ہو کے سانیاں دا ذکر خیر کر دیا میں تو اڈی طبیعی تو واقف ہاں لیکن جلی پیغام میں دینا چاہنا انہوں سارے سجن ذرا نہای توجہ تے غورلل سنیوں بھئی جا پہر شاہ دا میں کلہ مالکاں میرے کلہ جیڑی شہوی مجود دے میرے کلے تو میں اہدہ وحد مالکاں میں جدو ہر شہدہ مالکاں دے باوجود قدی اپنی قبر واسطے اپنی حشر واسطے اپنی آخرت دی فکر واسطے میں قدی اللہ دے راہ وچھ چونیوی خرچنی کیتی تو میرے ذہن وچھ خیالے کہ جدن میں فوت ہو گیا میری اولاد سارا کچھ میرے واسطے کرے گی میں سیانے بندیاں دی بارگاویج پہلی ونڈے پہ کرنا کہ اے غلط فہمی ذہن وچھو کٹ دیو اگر اسی اپنی قبر واسطے آپ کچھ نہیں پہ کر دے ساڑے مرن تو بعد ساڑھی قبر واسطے ساڑھی حشر واسطے ساڑھی آخرت واسطے اولاد یقیناً کچھ نہ کچھ کرے گی لیکن جو کچھ بھی کرنا ہی اپنا آپ کر کے مر میں پہلی بات جناب دی بائیزت بارگاویج پیش کر لئیے میری اس بات روں بالا تو پچھنا نہیں چھوڑا تو نہیں پچھنا دناوہ بندیاں دی بارگاویج میری گال رکھنی ہیں کہ ملازم اس ہے جنگی گال کیتی ہے اے اگر ٹھیک کیتی ہے تو تیتے غور و فکر کرو اپنی آخرت واسطے کچھ نہ کچھ آپ کر کوئی نہ کوئی کمیٹی اللہ دی بارگاویج پاندہ رہ بھئی کیس طریقہ نال اللہ دی عبادت کریے کیس طریقہ نال اپنی قبر تے ہیں شرط تے ہیں اپنی آخرت نو بہتر کریے کسے ویلے کسے مسجد دے اندر حاضر ہو مسجد دے اندر حاضر ہو کہ مسجد دے امام نو عرض کر کے حضور اس مینے دا جڑا بجلی دا بل مسجد دا ہے او میں نو دے چھڑو بجلی دا بل لے کے خموشی نال جا کے او بل ادا کرتے ہو دی پرچی جڑی یہ او بلدی جڑی رسی دے او امام مسجد دے چھڑو ایدہ ذکر نہ اپنی بیوی دے سامنے کر نہ اپنے بچیاں دے سامنے کر نہ اپنے دوستان دے سامنے کر نہ اپنے رشتہ داران دے سامنے کر کم سے کم کل جب تینوں موت آوے تیرے نامہ مالوے کوئی نے کی تی ایسی ہونی چاہی دیئے جنوں توں جانے یا محمد رب جانے اللہ دی تسبیح اکوری اچھی اوازنال پڑھ لوگے تی سواب ہوئے گا ذرا باج مات ہوگے سبال اللہ کیا کہنے ہیں میں پھر عرض بیا کرنا موسم بھی تھنڈی یہ مولوی بھی تھنڈا ہے تی تکریر نہا تھنڈی یہ میں نہایت تھنڈی تکریر شروع کیتی ہے تاکہ اللہ کرے ایک بندے دے ذہن ویچ میں گلب ٹھان ویچ کامیاب ہو جاواں بھئی کوئی نے کی تی ایسی کر جا مرنے تو بعد جب تیرا نامہ مال اللہ دی بارگوچ پیش ہوئے کوئی ایسی نیکی تھی ہوئے جس نیکی دا کسے بندے انہوں علم نہ ہوئے یا صرف توں جاندہ ہوئے یا اس نیکی انہوں عرش والا سونا خدا جاندہ ہوئے عزیزہ نگرامی ہزارہ سال بھی اس دنیا اتجی ہو آخر مرنا ہے جتنا عرصہ جی جتنی زندگی جی آخر ایک نیک دن موت آ جانے یہ قبر دے اندر پہنچ جانے اللہ دے پاک ولیاں دے اور اس کیوں پہ ہندین اللہ دے نیک بندیاں دے تذکرے کیوں پہ ہندین کیوں رب دے پاک ولیاں دا جکرے خیر ہو رہے ہیں حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سرکار نے فرمایا نام فقیر انہ دا باہو قبر جنا دے جی رہے ہو اے اللہ دے بلیاں دیاں کبراں کیوں جی رہے ہیں اس واسطے کے نا زندگی دے اندر اپنی قبر دی تیاری کی تھی اپنی حشر دی تیاری کی تھی اپنی آخر دی تیاری کی تھی مسلمانوں اپنی زندگی دے اندر کچھ نہ کچھ ایسا کر جاؤ کہ مرنے تو بعد تیرے نعما مال دے اندر کچھ نہ کچھ نیکیاں پائیاں جان ہزارہ سال جی آخر مر نہیں اساں سریائیں پیا دے دیش ہی اندر ایک کوٹھڑی ملے گی رہن بدلے تیجی دے نہ کوئی بوہے نہ باریاں نے جدو باغوچ فضانے وال کھولے اور گیپنچی مار اڈاریاں نے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج اناوی بازیاں ہاریاں نے محمد بوٹیا چھوٹا ہے جگ سارا اے شجیاں پاک نبی والیاں یاریاں نے ایک ورحید سارے فیرہ کو سبحان اللہ کوجھ نہ کوجھ کرو میرا پہلا پہلاں میں کوجھ نہ کوجھ اپنی زندگی ویچھ اپنے باستے کردہ رہے تھوڑی تھوڑی نیکی کر کے رابدی پاک بار گادی اندر حاضری لگواندہ رہے غفلت بچ نہ رہے آخر ایک نہ ایک دن مر نہیں کیا اللہ دے نیک بندیاں دیاں پاک دربارہ ہوتے آکے سانوے غور و فکر کرنا نہیں چاہیدہ کہ بزرگانے زندگی کیسے گزاری ہے کیا میلے دائے مقصد ہے کہ اتھی آکے نجلے ہیں کیا اور اس دا یہ مقصد ہے کہ ٹھول دے سامنے چوبر پانی ہے اور سے پاک دا مقصد ہے وہ کہتھی آکے غور و فکر کرنا ہے کہ جس بلی تھے دربار تھے میں آزراں اس رابدے بلی نے اپنے رابدوں زندگی جو منایا کیسے سبحان اللہ اچھی آواز نہ لاکھ ہو گئے تو میں خوش ہو ہوا گا لاؤ جی پھر ایک دنائی والی گاہ لاؤ گئی سنو پھر اگے چل دے رہو گئے نماز تحجدہ ٹیم سیت ایک بندہ تحجدی نماز پڑھنے واسطے مسجدی طرف جا رہے ہیں پانچ نمازہ فرض نہیں تحجدی نماز فرض نہیں لیکن تحجدی نماز پڑھن دا سواب اتنا ہے کہ جیڑا بندہ نماز تحجد ادا کر دا ہے وہ سوا لکھ نبی دی سنت تھی عمل کر دا ہے اللہ دا کوئی ایسا پاک نبی نہیں گزریا جیڑا نماز تحجد جیس نہیں پڑی ساتھے تھے پانچ نمازہ فرض نہیں ساتھے پاک آقادی ساتھے پاک ہوتے چھیں نمازہ فرض نہیں ساتھے نبی ہوتے نماز تحجد فرض ہے بندہ ایک اٹھے نماز تحجد واسطے تحجد پڑھن واسطے بندہ روانہ ہویا اپنے کروم مسجد نال سی مسجد جانا سی مسجدی طرف جا رہے ہیں نیک آدمی سی نماز تحجد پڑھن واسطے اپنے کروم مسجدی طرف جا رہے ہیں اللہ دا نیک بندہ اللہ دا پاک بلی نماز تحجد پڑھن واسطے اپنے کروم مسجدی طرف روانہ سی تحجدی نماز فرض نہیں لیکن دا مرتبہ پڑھا ہے مقام پڑھا ہے شان پڑھا ہے جا بندہ نماز تحجد پڑھا ہے اللہ دا قرب نصیب ہو جاندہ اس بندے نو لیکن اتھے میں گل ضرور کرانگا کہ اگر نماز تحجد واسطے اٹھو تو جناب نماز تحجد پڑھنے دا موقع نصیب ہو جائے شریعت کا حکم ہے کہ جس چار پائی تو اٹھے ہیں نماز تحجد پڑھن واسطے ایسے رنگ میں چٹ کہ جنہ بندہ نال والی چار پائی تو لیٹے ہیں او دی نید خراب نہ ہو گئے کئی بندیاں دی یاد دھتے رات انہوں دو وجہ سفی کر کھول لے نا تے ذکر شروع کر دے نا اوہ اللہ علیہ یار اپنا را دی کرنا ہے نید لوگ کا دی خراب کرنا ہے ایسے جن منان دا کیڑا طریقہ ہے تقریر پہنوں پساند تے نہیں کیونکہ تہری طبیعت مطابق نہیں لیکن میں ان بڑھا ہو گئے ہیں میں آتے انہیں انجی کرنی ہیں نمات نیڑے آگئی ہیں لہذا ہونے انجی دی تقریری کرنی ہیں بھی اللہ کرے صبح کوئی بندہ نمازی بڑھ جائے تے اللہ دے پاک ولی دی بارگاہ جڑی ایسا حدری دیتی یہ تے ٹھیک ہو جائے بس ٹھیک ہے میں فیر عرض کیا کرنا بھئی نماز تحجت واس تی اللہ دا ولی اپنے کروں اللہ دے کر دی تر بروانہ سی رات دا ٹیم سی موڈ دیتے چادر رکھی سی جو پرانے بزرگان دا طریقہ سی موڈ دیتے چادر رکھ دے سانا گلی بھی چو جدو گزر ہویا تے اللہ والا مسجدی طرف جا رہی ہے ایک چور گلی چو گزر رہی ہے چور نے بابا ویکھیا او دے موڈ دیتے چادر ویکھی جان دیا جان دیا یہ چور نے چادر کھو لئی کیونکہ چور اپنی عادت تو مجبور ہویا کر دا ہے بولو بھی صحیح میں کیا کیا ہے بھئی ہر بندہ اپنی عادت تو مجبور ہے چور اپنی عادت تو مجبور ہے نمازی اپنی عادت تو مجبور ہے کئیوں بندیں جڑے آندے نماز نہ پڑیئے تو نید نہیں آندی میں اپنے بزرگان کو لوں اپنے بابیاں کو لوں اپنے باپ کو لوں سڑیاں کے بیٹا نماز نہ پڑیئے نید نہیں آندی جہ نماز تیری ہاتھ ویچ رچ جائے چالی دن تو نماز پڑ جہ دو تیرے جسم بیچ تیری عدویت نماز راج جائے گی پھر جدو نماز دا ٹیم ہو دے گا تیری روح آواز دے کے آنکھیں گی اوٹھوئی اللہ دی آدھری دے وائی کیا بات خوم تبلیگ ہے جناب کیا بات اور جناٹ اللہ ہونا جی ہو جاؤ سارا مجمع صبح ساجد پیرلو آنکھیں بھی ڈوگر محلوی دی کیا بات ہے تے میرا کوئی چباران نہیں بن جانا تُس ہی سارے آنکھوں کے جی یہ کیسی تقریر کر گیا ہے جٹا کی تے سدھی سادھی تے نماز تے آخرت تے قبر اے مولوینوں کی ہویا سی میرا کاکھ نہیں بگرنا میں جنی تبلیگ کرنی ہے دا جواب میں اپنے پاک آقا دی بارگاہ دے رہے ہیں میں جناب دی بارگاہ بے چارز کر رہے ہیں بندہ نمازِ تحجت واسطے جا رہے ہیں ایک چور دا گزر ہویا انہیں موٹے تے بلی دے اللہ والے دے چادر وے کی تے چادر کھو لہی تے پاجبہ گیا اس درویش اس نیک بندے دے موچو ایک واری نکلیا چور جدو چور موچو نکلیا تے ملا جاگ پہ آکے جی فقیر درویش اللہ والا بابا جی نماز تے جتواز تے اٹھ دیں تے بابی اور انو چور پہ گئے ہیں بابا جی کدر نے چور ہے در گئے ہیں اور سارا پینڈ چور پیچھے پاجبے ہیں جیسے بندے دی چادر کھو سیسی اور چورا پیچھے نہیں پجھے ہیں اور جناب دور کے قبرستان آگیا ہے بندے سارے پیچھے چور پیچھے پجھے بند سارا چور پیچھے پجھے ہیں محلہ سارا چور پیچھے پجھے ہیں علاقہ سارا چور پیچھے پجھے ہیں لیکن جیسے بندے دی چادر کھو سیسی اور چور پیچھے نہیں پجھے ہیں اور جناب دوریا تے قبرستان آگیا بندے نے زور بڑا لایا لیکن چور چور ہندہ ہے بلو چور ہے چور چور ہندہ ہے چور جڑا ہندہ چور ہندہ ہے میں آنا چور پتا نہیں لگ رہا دن دا چور چور ہی ہویا کر دا چور جو ہویا چور ہندے ہیں نا کئی بندے چور جڑا ہندہ چور ہی ہندہ اور چور دونلویج کامیاب ہو گیا بندیاں ترلا مارے چور پکڑیاں نہ گیا بندیاں نو کچھ غصہ تیس گالدہ سی کہ چور نہ پکڑیا گیا تو کچھ غصہ تیس گالدہ لگیا کہ جیس بابے دی وجہ نہ آلا چور پی چھے پہ جیساں بابے نے ساتھ ہی نہیں دیتا بھئی چادر جی تھی خوصی سی ہو چلیا گیا قبرستان سادھی تے چادر خوصی نہیں سادھا تے نقصان ہویا ہے نہیں ایک تے اے غصہ بھی چور نہ پکڑیا گیا ایک اے غصہ کے جی تھی بجہ لگ چور پیچھے پجھے اس بندے ساتھ نہ دیتا بندے سارے کٹھی ہو کے قبرستان بابے گل پہنچ گئے تو جا کے ہونا گل کیتی ہونا کہا بابا جی کمال ہو گئی آدموں کی یہ چادر کی تھی خوصی جی ہوتا کہا پتر میری پھر بابا جی اسی کدر پجھے اگر چور پیچھے بابا جی تو فرمایا میں قبرستان آگیا اوزہ کیا بابا جدو اسی چور پیچھے پجھے یا تو قبرستان کیوں ہوئے ہیں بابا کہنے لگیا دوستو تسوی چور پیچھے کیوں پجھے ہو گال میری دنا بندے نہ آلے جیڑا گال دی ورن کرسکے جیڑا گالتے ٹکل آسکے جیڑا بندہ وال تو کھال لا کے وچوں نکتہ سونسکے اس باعثت بندے دی بارگاچ میری گفت کوئے میں کہنا کہ چاہنا نتیجہ سوننا اوزہ کیا بھی تسوی چور پیچھے کیوں پجھے سونا اگر چور نو پکڑن واسطے پکڑیا گیا ہے اگر نہیں اوزہ کیا میرے نلوی نرازگی نہ کرو میں بھی قبرستان دی اندر چور نو پکڑن واسطے آیا اوزہ کیا ہو کیوے اوزہ کیا میں نو یقین ہے جتنا بھی پچھلوے تہ جتنا بھی پچھلوے آخر آنا تیکنا ایک دینے سے جگہ تپوے گانا کچھ سمجھ آئی ہے جناب نو یا نہیں آئی پیسے دیڑتے ہی زورے تو ادا سمجھنا لے بندے کٹنے چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تعلیٰ خوش رکھے میں نراز نہیں ہاں جیڑے رنگ چو ٹھیک ہو میں پھر ارض پیا کرنا بھئی کچھ نہ کچھ اپنے باس لے کردہ رہے کوئی نہ کوئی کمیٹی اللہ دی بارگویج پاندہ رہے میں نہیں آندھا اولاد نیکے صدقہ جاری ہے بعد میں سارا کچھ کرے گی لیکن سوچڑا لی گل لے وے فکر علی باتے وے جڑی گل میرے ذہن وچھ کچھ دیاریادی یار گئی ہوئے ہے کہ جب تو زندگی وچھ اپنے واسطے کچھ نہیں پیا کردہ کلہ مالک ہوگے جب تیری جداد چار پانچ اسیاں وچھ تقسیم ہو جائے گی تیری اولاد اپنی نصر پالے گی یا تیری قبر باستے کچھ کرے گی میری گل جدوں بھی تیرے سمجھ چاوے ایڈیوتے غور و فکر کر کچھ نہ کچھ آپ کر عزیدہ نگرامی سننا مسلمانوں کچھ نہ کوئی سنو کر دیا رہنا چاہیدہ کوئی نہ کوئی نیک عمل کر دا رہا ہے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر خلاقے کائنات دی بارگاہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک اتے درود پر کسے ولے کلمہ شریف پر کسے ولے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کسے ولے ذکر مصطفیٰ کر کسے ولے سرکار دا ذکر پاک شور مسلمانوں کچھ نہ کچھ اپنی آخرت واسطے اپنی قبر واسطے کچھ نہ کچھ کر دے رہو پتہ ہی نہیں لگنا آخر مدھو اور دوستہ موت آ جانیے زندگی مک جانیے قبر دے اندر پہنچ جانا ہے چنگیوں سے دی قبر ہوئے گی جیڑا زندگی دے اندر اس دنیا تے رہے کے اپنی آخر دے فکر کرے گا اپنی قبر و حشر دے فکر کرے گا اپنی زندگی دے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر لے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضری لگواندہ رہے خلاقے قیلات دی بارگاہ دے اندر حاضری جندہ رہے مسلمان نہ او نہ ہوئے جدو قبر ہوئے جانوے تیرے کوئی شہ ایسی ہوئے ہی نہ 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 کوئی نہ کوئی تیا سرچنگا کام ضرور کردہ رہے باقی اے بھی میرا قیدہ تیمان اے وے کہ بخشش امنا دی وجہ نال دی ہو رہی بخشش جدو بھی ہوئے گی یا رب دی رحمت نال ہوئے گی یا زہرہ دے پاک بابی دی شفاعت نال ہوئے گی نعرہ تقدیم نعرہ رسال نعرہ غادری سیدی برشدی سیدی برشدی ایک وری ذرا سارے سجد سبحان اللہ ارشاد فرماؤں میں ایک دعا کریا کرنا بڑے عرصے تو اکتری سال ہو گئے نے دعا کر دیا آج پھیر کرنے ہیں نیک بندے تشریف فرماؤ پتہ نہیں ایسا محفل وچ کوئی ایسا اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا جی دے صدق نال قبول سارے اندھی ہوئے گی اے اللہ جیڑا بندہ آخر دیاں گلہ سن کے قبر اشر دیاں گلہ سن کے تیرے محبوب دی محفل پاک میں چازر ہو کے خوش ہو کے تیری تصویح بیان کریں اچھی سبحان اللہ آکھے اُن آج رات مدینے والے عقادی خواب وچ زیارت ہوئے زیارت ان جوبے بیچارے یار بھی نال ہون تے نبید نوا سے بھی نبید نال ہون بابے جتے جتے بیٹھے ہو سن رہے ہو میری اگلہ میں کی کر رہے ہیں اللہ خوش رکھے ایک بندہ ایک اوڈ دیوتے بیٹھا سی بہت بڑا افسر سی یعنی کسے اوڈ دیوتے بیٹھا سی تو قدرتی گل کوئی انج سی کہ بھی جیسے شیئر وچو دی ریا ہے سی او سے شیئر وچو دی ملازمت سی مثلا اگر اگر او گوجرے رہیدا سی تی او دی ملازمت بھی گوجرے وچ سی او افیسر بھی گوجرے چلگیا سی فیصلہ باد رہندہ سی تی افسر بھی فیصلہ باد لگیا سی لہور رہندہ سی تی افسر بھی لہور لگیا سی جیسے شیئر وچو دی ریا ہے سی او سے شیئر وچو افسر سی یہ کوچی ہوتے تھے بیٹھا سی ایک عالی قسم دی سیڑھتے بیٹھا سی ایک دن وہ افسر صاحب اپنے کرو نکلے گڑی تو ارادہ کیتا کہ میں اپنے دفتر جاوا گڑی کرو کر دی گڑی تے بیٹھے ان پچھے ہوتا نوکر ملازم نالے سردی دی موسم جا رہی ہے گرمی دی آمدے حاجے دفتر نیشی پہنچے آ اچانکو دی نظر پہی کہ ایک بندہ انگوران دی ریڑی لگا کے انگور ریڑی ہوتے انگوران دی ریڑی کھلوتی ہے تیو بندہ انگور ریڑی دی ہوتے رکھ کے فروخت پیا کردہ ہے ہوکا پیا دندہ ہے لوکو نمے سال دا نمہ توفہ موسم دا نمہ توفہ ہے کوئی بندہ انگور لینے والا انگور لے جاؤ میرے کھلو ایس افسر صاحب دے ذہن ویج خیال آیا کہ یار نمہ موسم دا توفہ ہے تے اجے عام انگور نہیں آئے پہلا بندہ یہ جنہ ریڑی تھی انگور لاکے بٹھا ہے انہیں اپنی گڑی دا شیشہ تھلے کیتا تے مو بار شیشوں کٹ کٹ کے کہہ لگیا بیٹا کس پہانے انگور کہہ لگیا جی ترہ سو روپے کلو نہیت دیانت دار تے ایمان دار تے عاشق رسول بندہ سی افیسر ماشاءاللہ جے بچہ تمہارے آ چھی سو رپیہ کھڑ کے جتا کہہ لگیا بیٹا میں انہوں دو کلو انگور دے دیو دو کلو انگور لیل ہے چھی سو دے دیتا پچھے ملازم بیٹھا سی نوکر انہوں کہہ لگیا اینج کارتو گڑی تو تھلے اتر جاتے آنگور لیل ہے میرے کارپان جاتے میری بیغم انہوں جا کے انگور دے تے نال بیغم صاحب انہوں ایک ہے کہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس انگور انہوں چنگی طرح توکے تے فریج چلا دے ہو زور دے ٹائم جدو کھانے دا ٹائم ہوئے گا میں کھانا کھان واسطے ہاں گا میرا دل چندہ میں انگور کھاں گا انما نما توفہ موسم دا میرا دل آگیا ہے لہٰذا انہوں چنگی طرح فریج میں چلا دے ہو تھڑ جانگے میں زور دا لنگر کرنے واسط یا مانگا اگور کھا مانگا تو بجو ایسا رہے ساتھی ہیں دیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ 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 خوش رکھے جی بہت زیادہ شکریہ تھنڈ دی موسم تے نوجوان مجمع تے تقریر بابی آلی یہ اللہ کے غلطہ جوڑ نہیں بڑھن دا بھی تقریر بابی آلی یہ مجمع نوجوان نہ دا ہے نوجوان مجمع واسطے جو باتی تقریر پھاب دی یہ بابی آلی نہیں پھاب دی میں چھوڑ نہیں ہاں میں سمجھنا ساری ہے گلنا لیکن یہ گل میں اگر بیان پیا کرنا میرا کوئی عدہ مقصد ہے اس واسطے بیان کرنا اللہ کرے کسے دی تبدیلی ہو جائے اللہ کرے کسے بندے دے دل ویچ گل دی ساتھ پی جائے اے راب دے آج ولی لیٹن اینا نے بھی کسے دی گل سن کے تبدیلی یہ نہ دی ہوئی ہے تی اینا بھی اگر گلنا سنانگے بندیاں یہ تبدیلیہ کی دیا انگور کار پہنچ گیا بیگم نے پیغام پہنچ گیا زور دی نماز دا ٹیم ہویا صاحب جی اپڑے دفتر تو کار واپس آئے بیگم نے کھانا رکھ دیتا کھانا کھانا شروع کیتا لیکن انگور کوئی نہیں حران ہو کے بے اکھ دیا انگور کوئی نہیں سجی خبے بیندہ انگور کوئی نہیں آخر بول پیا کہا لگیا بیگم صاحبہ میں انگور پیجے سن انگور کی تھی لنگر تھی کہا لگی اللہ دے بندیاں تیرے آن تو پہلے پہلے کوئی ادھا کنٹا پہلے بچیاں نو سکولو چھٹی ہوئی تیرے بچیاں نو میرے بچیاں نو سکولو چھٹی ہوئی انہا فریج کھو لیا انگور انہا کھاڑے شروع کر دیتے انگور سارے کھا گئے تن رازگی نہ کریں کوئی یاد پاپا کی بچے سانو دو چار دانے میں بھی کھا گئی ہیں نو کرنو پھے جو نوے مگالوں ساب انگور موگ گئے او ساللہ دے بندے نے انج اپنا چکے آتے متھا پکڑ کے سوچی پہ گیا بندے دے ویچ زمیر زندہ ہوئے تے پھر دنیا دے کسے بندے نو گل کرن دی ضرورت نہیں او دا زمیر ہی آپ تیر ساریاں گلہ سمجھا دن دا اندر دا جا جی تیر ساریاں باتاں بندے دے کان تک پہنچا دن دا میں اے سمجھ بے دنگر اگر کسے بندے نو زیادتی کر لما اللہ نہ کرے کوئی شخص لفظ بول بیٹھا او بندہ گو میں انہوں کوج بھی نہ آکھے اگر میرا زمیر زندہ ہے تے کھار جا کے میں انہوں نیند نہیں آنی ہاں اگر میں بے زمیرہ ہو گیا پھر تے ڈھانگا مارن نال بھی کوج نہیں ہونا پھر تے مندے بولن نال بھی کوج نہیں ہونا پھر تے بتمیزی کڑا پھر بھی کوج نہیں ہونا اگر زمیر بندے دا زندہ ہے ان کوئی سزا دین دی ضرورت نہیں او دے اپنے زمیر دی عدالت دی تیر سارے فیصلے چنگے کر دن دی انگر دے جاج نے فیصلہ کیتا انہیں اگر صاحب جی گل سوچنا لیے جس کار نے جس خاندان نے جیڑے بچیاں نے جیس تیری بیوی نے تُو چار کنٹے ہیں نا کلو جدا ہوئے ہیں تے چار کنٹیاں تو بعد جیڑے وارسہ نے تیرے واسطے امور دے دو تانے نہیں بچائے بھائی کیا بات ہے کیا کہنے یہ خطاب ہے میں ایک واری فیر کہیں ناظرہ تو سی فیر شفقت کرو فیر سنو میری گال حضرہ فیر سنو بندے دے زمیر نے اندر دے جاج نے فیصلہ دیتا عوصہ کیا صاحب جی جیڑے تیرے پترہ نے جیس تیری بیغم نے جیڑے تیرے وارسہ نے کی چار کنٹے جگہ ہوئے ہیں انا کھلو صرف چار کنٹے تے چار کنٹیاں تو بعد ہونا تیرے واسطے انگور دے دو دانے نہیں بچائے تے آج اگر تیرے موتے قبر دی مٹی آگئی تے پچھے سواب کون پچھائے گا جو کرنا ہی اپنا آپ کر کے مار گلہ سمجھ نہیں آ رہی ہیں یا سبحان اللہ کہنے دل نہیں پیا کرنا ساڑھی اگر اللہ تے پتی سے چلالے بھی سمجھ دیں میں تو آڈا ہاں سب تو نکہ مولوی الفنار بے بکری جیڑا بندہ کہ میں پجابی آتے پجابی آتے کارجمع آتے میں انہوں دوگر دی سمجھ نہیں آن دی اوہ اللہ دی کنک تباہ نہ کرے پھر پنجاب کوئی مولوی نہیں جیڑا تینوں سمجھاوے یہ میری تینوں سمجھ نہیں آن دی میری یا گلہ پیار نہ لسنو زندگی دے میرے آن آخری دے آرے لیکن گلہ پیار نہ لسنو تنگی نہ دیا کرو تے محبت البات سمجھا کرو مولوی دی گال سوڑکی اوہ دیتے عمل کرنا ہے مولوی صدیہ جاندہ عمل کرنے واسطے تیجے گال سننی نہیں زین ویج بٹھانی نہیں اندر جگہ ہی نہیں دیلنی پھر مولوی بلے بلے واسطے بلائی سی مولوی بلانا ہے تاکہ کوئی گال تیرے سینے بیچ چپ جائے تیری اندر دی تبدیلی ہو جائے صدر والے دا بھی فیدہ آر والے دا بھی فیدہ بیان سن والیاں دا بھی فیدہ ساریاں ہوتے اللہ دی رحمت ہو جائے گی جے گال دل ننسوڑی ہو جائے تھے میں ارزب ایک واری فیر لگیا کارندرہ تیانل فیر سنو کیوں دے ضمیر ملامت کیتا ہو سکا جیڑا خاندان صاحب جی اگر تیرے موں تھی اگر قبردی مٹی آج پہ گئی تے تُو دنیا تو چلیا گیا تیرے مرن تو بعد اے وارث تیرے واسطے کی کرنگے اوے کوجھ نہ کوجھ اپنا کر کوجھ نہ کوجھ اپنا کر کے مار میں پیغام پیادنہ سارا زور صرف ایس گلتی آج لگا دیتا ہے کہ کوجھ نہ کوجھ کرتا رہے کوئی نہ کوئی کمیٹی اللہ دی بارگاویج پاندہ رہے کوئی نہ کی تے ایسی کر جا جی تا صرف تیرے رب نو پتا ہو بے یا تینو پتا ہو بے اور کسے بندے نو علم نہ ہو بے سمجھ آئی میری گال دی جنہ آئی سوڑ کرنا کیئے ایک ایسا پیڑے بندے چاہے یہ لفظ رہا تو سی ارشاد فرماؤں پھر سمجھ آئے ہمان فیر ہوئے گی ایک ایسا پیڑے بندے وچ اللہ نہ کرے اگر وہ پیڑ میرے چاہ جائے یا جناب بے چاہ جائے نماز پڑھئے اللہ فرمان دا ہے نماز انہوں دکا لگ جاندہ اگر وہ غلطی تے پیڑ تیرے وچ پائے جاندہ میں نماز قبول نہیں کرانگا دکا لگ جاندہ روک دیتی جاندہ یہ نماز ایک ایسا پیڑے بندے چاہے کیسی غلطی یہ اللہ نہ کرے کشے بندے چاہے جو پایا جاوے تیرہ بند ہے روزہ رکھنا قابل قبول نہیں دکا لگنا روزے نو قبول نہیں کرتا ایک ایسا پیڑے بندے میں چگر ہو پایا جائے داری مبارک رکھنا سنت رسول لیکن تیری داری لکھی قابل قبول نہیں مالکان دا ہے دکا لگنا ایک ایسا پیڑے بندے میں چلا نہ کری کشے پایا جائے تیرہ مالک فرمان دا ہے تیری عبادت روزہ روک دیاں گا دکا لگا دیاں گا قبول نہیں کرانگا اگر سارے بحزت ساتھی میں انہوں حکمن اجازت دیو کہ میں او بیان کران تیرہ ہاتھ بھی کشے تو کھڑا نہ کران تیرہ پردہ بھی کشے تا زائر نہ کران شرف سانو اپنے اپنے گریب باناوے چاکنا چاہی دا جیو پیر تیرہ غلطی سادچ ہے تیرہ ولیدی آستانے تیرہ بیٹھیاں سانو ماں بھی مگنی چاہی دیئے تاکہ جی دی وجلنا نہ نماز قبولے نہ روزہ قبولے نہ داری قبولے نہ حاج قبولے نہ زکاة قبولے نہ خیرات قبولے نہ تبلیق قبولے اگر او پیر سادے وچ نہیں تو اللہ دا شکریہ دا کرنا چاہید ہے او کیلہ پیڑے کیلی غلطی ہے جی دی وجہ نال کوئی بادر قابل قبول نہیں اوہم مان پاپ دی بیعت بھی میں اکوری اگر فیرانا دوبارہ عرض کرنا تو یہ صرف سنو نہیں ہے میرے بانی ہے اوہم مان پاپ دی بیعت بھی اگر ماں باپ دا بیعت بے ماں باپ تیرے تنراز نے نماز نہ پڑ سوا وردش تو کوئی فیدہ نہیں دے گی داری مبارک نہ رکھ کوئی فیدہ نہیں حاج نہ کر کوئی فیدہ نہیں زکاة نہ دے کوئی فیدہ نہیں تو صدقہ خیرات نہ کر کوئی فیدہ نہیں اگر تیرے ماں باپ تیرے تنراز نے تو یا اللہ جے ماں باپ میرے تنراز ہی نہیں تے ماں باپ میرے تے نراز نہیں اور رازین او خوش نے ماں دے پیر چمنا تے باب دا متھا چمنا تو مدینے والے مصطفیٰ دے سوڑے رب نے فرمایا اگر تیرے ماں پہ تیرے تے رازین تو جیڑا عمل کریں گا مدینے وچ میرے مصطفیٰ نو پسند دے ارشا تے تیرے خدا نو پسند دے کیا بات اجناب کیا کہنے اور ایک مسئلہ میں اکثر بیان کریا کرنا اللہ رسول تو بعد باب تو بنا کوئی مرشد نہیں اللہ رسول تو بعد ماں باب تو بنا کوئی پیر نہیں کوئی رہنما نہیں کوئی مرشد نہیں اے سب تو بنا مرشد ہیں دلیل دلیل ہے کہ کسے نیک بندے دا چیرہ وے کوتے سوابے کسے بامل عالم دین دا چیرہ وے کوتے سوابے اللہ دے کسے حضوری والے بندے دا چیرہ وے کوتے سوابے لیکن ماں باپ دا مرتبہ تے مقامے ماں باپ دا چیرہ ایک باری محبت نلویک اے صرف ثواب نئی حاجدہ ثواب ہے جی دا مو ویکھر نال اللہ تینو حاجدہ ثواب عطا کردے وے ایڈا مرشد فر اللہ دی کائنات ویچ کلا ہو سکتا ہے عجیزہ نگرامی تیرے تو میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تیری ماں دے قدمہ دے تھلے جنت ماں دے قدمہ دے تھلے بلی ہووے غنص ہووے کتب ہووے ابدال ہووے جنت ماں دے قدمہ دے تھلے ساتھے جے بندے نے ایک ساتھی جی گال کیتی سی ساتھے انداز ویچ میں بھی پیش کر دینا وہ فرماؤں دے لکھا ساکھ نے بندے دے ویچ دنیا اے لکھا ساکھ نے بندے دے ویچ دنیا پر کوئی ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگا اے لکھاں ساکھ نے بندے دے بیچ دنیاں پر کوئی ساکھ نہیں مان دے ساکھ ورگاں اے پتر پھمے زمانے دا ولی بن جائے پر نہیں مان دی پیران دی خاک ورگاں مسلمانوں جنت مان دے قدمہ دے تھلے باپ جنت دا دروازہ ہے والدے مہترموں جنت دا دروازہ بنا دیتا گیا ہے ایسا دے علاقے دے اندر ایس جگہ دے تیجی تھی اسی سارے سجنہ جہاز رہاں اگر کوئی بندہ ایس لاکے دے اندر کوفی بنائے تے دائی کروڑ روپیا کوفی تے خرچ کردے ہوئے لیکن او دا دروازہ نہ رکھے او دا مین بوہ نہ رکھے میرا خیال ہے ہڈ جیڑا بندہ کوفی بنائے گا مشورہ تے او دو کلو لوے گا نہیں نہیں بندے آکھنگے احمقے بے وقوفے کوفی تے نہ خرچہ کی تاسو لیکن دروازہ رکھے ہی کوئی نہیں مسلمانوں جنت دے اندر جری شنو کوفی ملنی ہے جری لحیش گاہ ملنی ہے جیڑے جیڑے نوجوان نو اببا پیارا لگ دا بندہ سو بان اللہ جنو آٹھ دین ہو گئے اببے نالنی بولیا مینا ہو گئے اببے نالنی بولیا سال ہو گئے اببے نالنی بولیا او اس بندے نے میری گال نہیں جیڑے جیڑے بندے دے دل میں چبے دی محبت دے جیڑا بندہ سمجھ دے کہ تقریر دی ضرورت سی ایک خطاب ہونا چاہی دے نوجوان نا دی اصلاح ہونی چاہی دیئے تو جنت ماں دے قدمہ دے تھل لے باپ جنت دا دروازہ ہے جنت اصلاح لبے گی جیڑا ماں دے پیار چمدہ ہے تے باپ دا مدہ چمدہ ہے اے تھے ایک چھوٹی جی ونڈے مسئلے دید رہا تے آلان سنیے ہو میری جنت میری ماں دے قدمہ دے تھل لے جناب دی جنت جناب دی ماں دے قدمہ دے تھل لے کسے سیانے بندے کھولو کسے پڑے لکھے بندے کھولو اپنے پساند دے عالم دین کھولو اے مسئلہ پچھو کہ کبلا ساڑی جنت ساڑی ماں دے قدمہ تھل لے تے ساڑی ماں دی جنت کی تھے بھئی میری ماں دی جنت کی تھے جناب دی والدہ دی جناب دی ماں دی جنت کی تھے تیری تے میری جنت ماں دے قدمہ تھل لے تے ماں دی جنت باپے دی رضا بے چھے بابا راضی ہے ماں کل جنت ہے ماں کل ہے تے تینوں لب جانی ہے جی اببان راہ دے امی آپ میں لیے تو گری جنت دا شوکی بنیا پھر نا جنتوں سے انہوں لبے گی جی دو تے ماں بھی راضی ہے تے باب بھی راضی ہے میں ایک بریق جا اور پیغام دیا ہمزرہ سارے حضرات سنوگے نوجوانوں میں بریق جا اور پیغام دینا یاری لان کو پہلے دوستی رکھڑ تو پہلے تلک بنان تو پہلے اے چیک کریا کرو کہ جی دے نال میں دوستی پہ لانا جی دے نال میں تلک پہ بنانا جی دے نال میں یاری پہ لانا کیا ایستہ اپڑے اپڑے نال تلک کیسا ہے اے گال میری پھر سننا دوستی لان تو پہلے نوجوانوں یاری لان تو پہلے تلک بنان تو پہلے اے چیک کر لے کہ جس بندے نال میں دوستی یا پنگا پیا بڑھن جس بندے نال میں یاری پیانا یہ دا اپنے پینل تلک کیسا ہے جی دا پینل تلک ٹھیک نہیں ہو دینا یاری نالامی وہ دی شادی جی دلیل ہے جڑا اپنے پیودہ نہیں بڑھے بھائی کیا بات یہ حد اپنی جناب میں پھر پیان بھائی تلک بنان تو پہلے چیک کر جس نال میں تلک پیا بنا تلک کیسا ہے جی دا اپنے پاپ دا نہیں بڑھے اور تیرا بھی نہیں بنے گا تلک کو دے نال بنا جی دا اپنے پی باپ دی جتنی پیا چمد ہے کیونکہ جی دا اپنے پاپ دی جتنی چمری ہے کسے دنیا دی پیڑے جو کند بخوا کے نسے گا نہیں جسم بھی خون چنگے پاپ دا ہے آئے 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 کیا بات اجناب کیا بات اجناب کیا کہہ رہی ہے تیرے سارے نوجوان جدو میں ماں باپ دی عظمت بیان کرنا تے اپنے جی دا شان بیان کرنا تے نوجوان ایک گل میں انہوں کہیں دے ناکثر آہ تقریر کر کے انہوں میں پیرہ کولو تھے بڑھنا ہے تے میں انہوں شاید ہونوی کوئی آکھیں بندے گل کر دے رہی دے نا بھائی ڈوگر صاحب ٹھیک ہے اپنے دی گل ٹھیک ہے لیکن جڑی امینوں محبت ہے اپنے انہوں ہنج نہیں امینی محبت زیادہ ہے باپ دانج پیار نہیں اے سوڑیاں تیرے ذہن ویچ غلط فہمیئے تے بہت وڈی غلط فہمیئے پتہ نہیں کس بیواکوف بندے دی محفل چھو بیٹھا ہے انہیں غلط فہمیئے تیرے ذہن ویچ پا دیتی ہے یہ تیرا سجڑ تیرا باپ نہیں تو میں ہنو ایس دنیا چپڑا سجڑتے بخوا بھائی کتنی بڑی غلط فہمی تیرے ذہن ویچ ہے کہ باپ نو تیرنا محبت نہیں باپ نو تیرنا پیار نہیں کتابان دے اندر ایک گالے لکھی ہے علماء نے تے سیارے بندے دنا بندے سنان دے باپ دی عمر سی پیٹھ سال تے مندے دی عمر سی کوئی چالی سال دے قریب پچیس سال دے قریب یعنی بچے دی عمر بچہ نوجوان سی تے باپ بڑا سی پیٹھ ستر سال دا تے بیٹھ سی پیتھ سال دا پچیس سال دا چالیس سال دا جو میں پراہ فرمائے تھے لالو فول گرمی سی جون جولائی دا مینہ سی بیٹھ اپنیاں پہلیاں ویچ اپنیاں زمینہ ویچ حال پیا بندہ سی بارہ بجے دا تیم سی باپ چھان دے تھلے بیٹھا سی تے بیلکل بارہ دا تیم تے فول گرمی سور جینج جو میں سوا نیجے تی آگیا باپ نے آواز دیتی اور پوٹیا اوہ ملاد محسین اوہ اللہ دیتیا اوہ عبد الرشید اوہ چھاں بے چاہ جاں توپ پڑیئے تو انہوں پتہ جو رہا کسان اندہ لالچی اندہ انہیں کام جاری رکھے باپ نے پھر آواز دیتی انہیں پھر سنی انہیں سنی کیتی کام جاری رکھے باپ نے تیسری باری آواز دیتی بیٹے نے پھر بھی نہ سنی باپ سوچیا کہ میری گال نہیں سندا تے اوہ باپ نے اپنا پوترہ چوک لیا پوترہ کی نواندین پوت دا پوت یعنی جیڑا مندہ کام پیا کردہ سیو دا بچہ باپ نے چوک لیا چوک کے گرم زمین تے رکھ دیتا جیتے ہو بچہ کام پیا کردہ سیو اس باپ نے دا پہنٹی چالیس سالہ مالا اے پوترہ چوک کیوں نے توپ پیچ رکھ دیتا جہ دو توپ دے اندر بچہ رکھیا انہیں حال جاندہ کیتا دور کی اپنے بچے انہیں چکیا سینینہ اللہ کی اندہ پائے کی کی تا ہی پھلانا لو زیادہ نازک میرا بیٹا تے دی قیردی گرمی میرے بچے انہیں توپ پیچ گا بٹھا دیتا ہی اے دے موٹے موٹے آسو اس باپے دیا کھا جو گیرے تے رو کے کہن لگیا پوترہ گال پیا سمجھا نا جی میں تینوں اپنا پیار ہے تو میں میں انہوں توں پیار ہے اے حال اللہ کیا بات حیاتی ہیں اور جناب کیا بات ہے بہت خوب امان کر دیتا ہی کیا بات ہے کوئی توانو بھی سمجھا رہی ہے یا مولانا صاحبی میں نے دعوت بہتی دے رہا ہے انتے دوسرہ نہیں پہ بول دیں ویسے ایک تسی منوم ہے تقریر جدو شروع کیتی ہے بارش شروع سی لیکن اصلاحی تقریر دا اصلاحی گفتگو دی الحمدللہ برکتیں ہوئی ہے بھئی آرشہ اپنی جگہ ہوتے سوڑے اللہ نے ایس ولی کامل دی دعا دی برکت دینا روگ دیتی ہے تاکہ کچھ دیر اصلاحی باتا ہو جانا جیڑا جیڑا بندہ سمجھ دائیں کہ میری گفتگو جناب دے ذہن وچ مفہوظ ہو رہی ہے اوہ بندہ اکواری سوڑے اللہ دی تصویح بیان کر کے صبح اللہ دی چھال مارے گا لگے ٹو رہی ہے عزیزہ نگرامی یہ سواستے ماں باپ دی اگر بیعت بھی دل دی اندر آ جائے تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوں اگرچہ میں تیری نماز بھی قابل قبول ہو جائے روزہ بھی قابل قبول ہو جائے حاجت زکاة بھی قابل قبول ہو جائے اوہ دا ایک کوئی طریقہ ہے اپنے ماں پیان دا عدب تے ہترام کر اپنے ماں پیانو راضی رکھ ایک دنیا دی اندر اوہ جرمتے او گناہ آئے ماں باپ دی بیعت بھی والا جیڑا بندہ ماں باپ نو بیعت بار دوستہ نراد کر دا ہے ماں باپ دا دن دخان دا ہے اوہ دو تک مرے گا نہیں جب تک اپنی لکھان آل اپنی بیعت بھی ہندیاں دیکھے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ تُو باپے دے قدم چمیں والدہ مہترمہ دے قدم چمیں تیری اولاد تیری بیعتب ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا جی تُو چاہنے کہ تیری اولاد پیر تھو تھو کے پیوے فیرے دا ایک کوئی طریقہ ہے انشاءاللہ جدو ماں باپ دا دبتے ہترام کریں گا اللہ رب العزت دی ذات پاک تیرے تے راضی ہو جائے گی خلا کے کائنات تیرے تے خوش ہو جانگے تیرا ہر عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول ہوئے گا آج جڑے بندے شکوا کر دیں کہ جناب سمجھ نہیں آنڈی پتہ نہیں اولاد کیوں بے عدب ہو گئی ہے جیس پینڈ بے جانے ہیں جیس چاک دے اندر جانے ہیں جیس تصحیل دے اندر جیس زلے بے جانے ہیں تقریرہ کرنے ہیں بندے سوال کر دیں کہ مولانا ونڈ بڑی اچھی کر لیں دے ہو اے دوسوں کے اولاد بے عدب کیوں ہو رہی ہے اولاد غستا کیوں ہو رہی ہے مسلمانوں اے دا میں آسان جا جواب دیاں گا اگر کوئی بندہ کھے میری اولاد بے عدب ہے میں او دا کوئی جواب دیاں گا کہ اولاد نو بے عدب اسی آپ کی تے میں انہوں گزارش کرنے گا کہ بابا جی سرکار اولاد بے عدب اسی آپ کی تیئے میری اگر اولاد بے عدب ہو رہی ہے میں آپ کرنا تو اٹھی بے عدب ہے تو دا خود کی تیئے اولاد نو بے عدب کرنے بچ کم سے کم پچاسی فیصد ماں پیاندہ کسوریں آپ بے عدب پہ کرنے دوگر چلے ایس دی وانڈ کرتے پھر انشاءاللہ درود و سلام بھی پاڑتے بس ٹھیک ہو گئی یہ تقریر تھے آپ وانڈ کر دے کیے کیوئی ہو سا گئے کہ ماں باپ اپنی اولاد نو آپ بے عدب کی میں کرے گا گل سمجھوے چینی اندھی میرا چند میں سمجھا ہوا گا میری ڈیوٹی سمجھا اندھی یہ میں بڑا ٹھنڈے جی دماغ دا بندہ میں کوئی جذبے چاہنا ہوں میں تو جذبے چاہنا ہی نہیں میں تو گل سمجھا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے میں سمجھا دے نہیں اور تمہارے چاہنا ہے میں منا لے رہا ہے صرف میں زدینوں نہیں منا سکتا جیس بندے دی طبیعت ابو جہل نہ مل دی انہوں میں نہیں منا سکتا لیکن ہو بے صدیقی اکبر پاک دا غلام ہو بے فروغی آدم پاک دا غلام ہو بے عثمان غنی پاک دا غلام ہو بے پاک علی دا غلام ہو بے پاک حسن تے پاک حسین دا غلام ہو بے مدینے والے مصطفیٰ دا غلام تو میں انشاءاللہ گل منا لے نہیں زدی بندے دو میں نہیں منا سکتا زدی بندے دو مندے میں نہیں منا سکتا میں انا اولاد روبیہ دب صاحب کرنے خون سننا چاہنا دو ورنڈ میں کر دیں ہم ایک میں کرنے میں آئی تھے تقریر مقائی پیرہ کول ورنڈ پیرہ نسلام کیتا ہے تے پھر میں اپنے کار پہنچ گیا تے صبح کوئی چار وجہ دا ٹائم سی جتا میں اپنے کار پہنچ گیا تے میں جس وقت کار پہنچ گیا اپنے کار والد محترم میرے بابا جی سرکار میرے مرشد پاک میرے والد محترم تشریف فرمانے تے میں جا کے اپنے بابے دے پیرانوں تبانہ شروع کر دیتا مٹھیاں پرنیاں شروع کر دیتی ہیں تے بچے میرے جاگ پہنے بچے میرے بیخ رہے کہ بابا ساڑھا تقریر تے گیا اسی سور بھی کیتا ہے ہاں جی ازان صبح دی نہیں ہوئی تے بابا ساڑھا ساڑھے دادی ابو نو دباندائی پیا میری اولادیں بیخ رہی میرے والد محترم نے تھوڑی دیر تو بات فرمایا بیٹا تہجدہ ٹائم ہو گیا بزو کرنا چاہنا میں آکیاں بابا تھندے پانی ناج نہ کرو میں آپ لوٹا لے گیا آپ فرطل لے گیا بابے نے بزو کرائیا اولاد میری بیخ رہیا میرے بابے نے آکیاں میں لنگر کرنا ہے میں اپنے اہتنا لنگر پیش کی luôn اولاد میری بیخ رہی ہے میرے بابے نے گل شروع کری تی�전 میں اپنے بچین واکیاں چھپ کر کے گل سنو اولاد میری بیخ رہی ہے میرا خیال ہے جدو میں اپنے اولاد سامنے باپ دینج خدمت کرانگا تے پھر میری اولاد بھی عدب ہو جائے گل کسے کتاب جلی ہی نہیں کوئی سوڑ رہے ہو میں کہی آخری ہے میں ایک واری دوبارہ آرز کرنا ہے اس گلنو فیر ہنا بھئی اگر میں اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں باپ دینج احترام کرا اپنے باپ دینج احترام کرا اپنی ماں دینج احترام کرا میری اولاد منظر کھانا ہر روز دیکھے تے پھر میں اکھا میری اولاد بھی عدب ہو گئی ہے گل دنیا دے کسے کتاب جلی نہیں تے کسے سیانے گل دس ہی نہیں تے جے میں اپنی اولاد دے سامنے میرا بابا گل کرے تے میں اکھا با جی کسے لے چوپوی کارجیا کرو والدہ محترمہ گل کرے تے میں اکھا ماں جی کسے لے خموشی بھی اختیار کرو تے پھر میری اولاد میں نو کھلے نہ مارے اے گل بھی کسے کتاب جلی نہیں لکھی تے دو جی کی تیتا بھی سبال اللہ تے توڑے تے بھی سبال اللہ تے میرے تے بھی سبال اللہ جیڑا ایڈی شریلی زمین وے چنگا بیٹ پیاس اٹھنا میں آنا اگر چاننا کہ اولاد تیرے پیر توتوں کے پیوے اے دا پینا تی آخری کوئی گل دے تے میری پنے بن لے میں جھٹکا جا بن دا اے میری گل سینے نتوید بنا اگر تُو چاننا کہ تیری اولاد تیرے پیر توتوں کے پیوے اپنے ماں دے پیر چمو تے اپنے باپ دے پیر چمو اپنی ماں دا احترام کر تے اپنے باپ دا احترام کر ماں باپ دے سا منے اوچی سا بھی نن ہے تیری اولاد بڑے پیچ جدو پہنچے گا تیرے پیرا نو بوسے نہ دے وے میں نو حسین دی گلی دا فقیر نا کوئی شمجھائی ہے میری گل دی اے ٹھیک ہے کہ کوئی لطیفہ سنا دے ہیں اے ٹھیک ہے لطیفہ نہیں سنانا چاہیدہ عمر دا تقاضہ بھی نہیں سنانا داری میری چٹی ہے رنگ واننا میں رنگ چارنا پر سو بھی چارے ہیں وگر ساجد پیر کول جانا اگر رنگ چار کے جاما پجاہ سالنا بن جانا ہوں کو چھوڑتے یہاں نہیں ہے عمر دے غلام آن المخاطبہ میں منیر والی آن المخاطبہ میں پیر فقیر دے مانی لوک آن المخاطبہ جہ ماں پہ نراض نے کوئی عمل کر قبول نہیں جہ تیری ماں تے تیرا باپ راضی ہے تو بعد ویچ قبر ویچ جائیں گا مدینہ والا مصطفیٰ تیرے ہوتے پہلے میربانیاں فرما چھڑڑ گئے اچھا اللہ کمال ہے جناب کیا بات بہت خوب تبلیغ ہے جناب اچھا میں نے ایک گالت دسو سیارے بندے بٹھے ہوتے تو اڈا تو میں نے پتہ نہیں میرا ویسے تو اڈینال دیل ہون رال گئے ہیں پہلے پانچ داس منٹ میں اکھے گزارے ہیں تو ہون بل کل میرا دیل لگ گئے ہیں تقریر تو بعد میں نے فون کر کے پچھن دی ضرورت نہیں میری تقریر دچا سائی یا نہیں آئی وہ دیل دست ہے جے میرا دیل لوں آپ مزہ آیا تو ہونو بھی آگئے ہیں ایک وری سو بھال اللہ فرماؤ گالے کو اور سنانے میں جیڑی گال سنانا چاہنا ہا جی سنانا ایک میں نو گالت دسو سارے سجن جنے بندے بٹھے ہونا آئیز دا آلے جنے بھی بٹھے ہو بابے اور آنے ماننی جنے بھی بٹھے ہو میں بھی فقیر دا ماننی ہیں کراں بیچے چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ تے اختلاف تے لڑائیاں تے چگڑے ہو جان دیں جیویں جیویں آپ لڑ دیں میں تو انہوں دا سنا چاند کس ماں مثلا کاللے آئے جاں چینی پانچ کلو تسی فیران دیو موگ گئی بھولو ذرا جی تسی ذرا شفقت کریو ذرا شفقت کریو شفقت کریو ذرا خموشی رکھیو میری گل فیر ذرا سوڑنا یہ پچھلے مہینے سوٹ لیا جیویں پھر کسی آن دیو کیونکہ جس بندے پیسہ دینا ہے حساب ہی تو اس کرنا ہے اشاد ٹائم جدو بچے سارے کارپنے اپنیاں چار پائیاں تے پہنچ جان دے او دو کارچ جڑا بابا ہوں دا ہے نا اببا جی او فضول بلف بند کر رہے ہوں دا ہے آ بٹن بند آ بند آ بند آ بند میں پوچھنا چاہنا ہے بلف باقی کر دے جی بند کیوں نہیں کر دے اببا کیوں بند کر دا ہے کیونکہ بیل ابے دین ہے جی نے دین ہے انہوں پتہ ہے کہ کنہ آئے گا وہ بند کر دا ہے وہ ذمہ داری ہے اگر اللہ کتابوں چاہنا نہیں ملنی ہے تجربے چاہنا تجربے تو بات پیا کرنا کوئی بندہ سیانہ عمر رشیدہ میری گال رات کرے میں غلطی مننوے چاہ سب تو جلدی کرنا لابندہ میں زندگی جو میں نے یاد نہیں ہے میں جلدی کسی لڑا نہیں لڑائی ہو جائے سلا جلدی کرنا غلطی تسلیم جلدی کرنا مولا علی شہر شاہب علایتان انہوں نے بہادر وہ بندہ ہے جیڑا اپنی غلطی انہوں تسلیم جلدی کر لابے میں انہوں نے کنا میں چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے چھگڑے لڑائیاں ہوں دیاں رہن دیاں جن نے تسی مرشد دے اور اس تے بندے بیٹھے ہوتے آئے ہوتے تشریف لے آئے میں نے ایک دیانہ داری جواب دے کدی زندگی تو انہوں یاد ہوئے اس غلطے لڑائی ہوئی ہوئے کر دے جیاں نال بچے آن دی ماں نال کہ اللہ علیہ جے تو صبح دی نماز نہ پڑی تے میں پھر ناشتہ تیرے آخدا کوئی نہیں کرنا یا قدی اس غلطے لڑائی ہوئی ہوئے جے شاہلی نہ پڑی تے اللہ دے بندیاں میں روٹی تے انہوں نہیں دینی اس غلطے آج تاکہ لڑائی میری تے ہوئی کوئی نہیں تو آڈی کسے دی ہوئی ہوئی جذباتی بندیاں دی تے میں انہوں کوئی پتہ نہیں وہ پہلے دن ہی مہدہ ہو گیا سی ساری گلنہ تو روک ٹوک ہوئے گی نماز دے مطلق دوں میں تھوں نہیں پچھنا میں تہتھوں نہیں پچھنا انشاءاللہ تو بھی آج کے رسول تے میں بھی آج کے رسول میرا سوال مقام فکر ہے سر دی گلنے تے میں بھی آسنا روڑ دی گلنے تے انہوں تنہائی وجبہ کے سوچنا بھئی قدی کارویچ اس بات تے چگڑا سادھا نہیں ہویا لڑائی سادھی نہیں ہوئی تے سوڑے ہیں جو آپ نماز نہیں پڑھاں گے تے پھر آکھئے بچہ صبح مسجد وے جاوے تے ساری غلط فہمی ہیں آپ نماز نہیں پڑھاں گے تے کارالی نو آکھئے تو نماز پڑھے انہیں آخر کہہ ہی دینا تجھے نماز دینا میں نو پتہ ہے بھئی کسے بندے نو آکھے بندہ میں ہوکا پیندہ ہوما تے منڈے نو آکھا سگرٹ نہ پی اگر کہ بابا پہلے تو تھی ہوکا پا سگرٹ تو دے میں تہاں روکا جے میں آپ سگرٹ تھی ہوکا نہ پیندہ ہوما نماز تو بندہ تبلیغ کرے جیڑا خود نماز پڑھ دے جیس کر دی اندر نماز پڑھی جان دی یہ تو سال لنگر شریف لیاو میں نہ عالم دینہ فقیر ولایت ولی عنایت کھیڑی ہو چیئے میں تے عالم دین بھی نہیں علمات یہ جتیہ ورگاوی نہیں کسے کارچو لنگر کھا کہ میں تس سکنا میں گناہ گارجا بننا کہ اے اس کارویچے لنگر پکان علی میری ماں میری پین میری بیٹی نماز پڑھ دی یہ یا نہیں پڑھ دی نمازن بیٹی دے لنگر دا زینکہ ہی بنکھرا ہوں دا تے کال دا جڑا اور سے پاک تے کال جڑیاں نشستان او دے اندر بھی سارے سجن ایس اتنا تشریف لے کے آئیو اللہ سارے سجنہ دی گناہ معاف فرمائے والدین زندہ ہیں اللہ خدمت دی توفیق دے وے دنیا تو چلے گئے اللہ انہیہ قبران تے رحمتان تے برکتان دی بارش نازل فرمائے دوستان دا احتمام انتظام لنگر پکایا اللہ اپنی بارگاج قبول فرمائے بھائی محمد اکرم صاحب دا شکریہ دا کردن او وسیلہ بنے اس مقام تے پہنچنے اللہ دی ذات پاکونا دی محبتنو بھی قبول فرمائے ساجد اکبال صاحب دی پیار محبتنو اللہ قبول فرمائے